الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعیلہ آلہی وصحبہ عجمعین اما بعد طلاق دینے کا صحیح طریقہ دیکھیں یہ جو ہمارا موضوع چاہتا ہے طلاق کے حکام و مسائلس میں آج ہم دیکھیں گے طلاق دینے کا سننا طریقہ کیا ہے دیکھیں اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے حالت مجبوری مجبوری تو بیوی حالت حید میں نہ ہو سب سے پہلے وہ دیکھیں بیوی حالت حید میں نہ ہو یہ سنت طریقہ جو دیکھا جا رہا ہے اس میں یہی حالت بیوی حالت حید میں طلاق آپ نے دے سکتے اب رک جائیں یہ نہیں کہ گصہ آیا اور آپ بولتے جا رہے ہیں سنت طریقہ کو اگر آپ دیکھیں تو بیوی پہلے آپ دیکھیں بیوی حالت حید میں نہ ہو کیونکہ حالت حید میں طلاق دینا حرام ہے سب ہی مانتے ہیں اس کو اس میں کوئی اختلاف نہیں علماء کا سب ہی اس کو مانتے ہیں طلاق دینا حرام ہے واقعہ ہوگی کہ نہیں یہ بات آگے آئے گی بیوی توہر اور پاکی کی حالت میں ہو بیوی توہر اور پاکی کی حالت سے کیا مراد ہے یعنی کہ بیوی حیث پاک ہوئی گسل کیا اب اس پورے مہینے پورے توہر میں آگے حیث آنے تک اس کو پورے توہر بولتے ہیں اس میں شوہر ملا نہ ہو اگر بیوی حیث پاک ہوئی گسل کیا شوہر نے مل لیا رات کو جب بھی اس پورے مہینے پبندی ہے شوہر کے اوپر وہ طلاق نہیں دے سکتا اپنی بیوی کو یہ دوسری شرط ہے کہ وہ پہلے تو حیث کی حالت میں ہو نہ ہو بیوی طلاق دینے کے لیے شوہر کو دیکھنا چاہیے اگر بیوی حیث کی حالت میں تو نہیں آئی ہاں اس توہر میں ہے جس میں آپ مل چکے ہیں تو پھر بھی آپ طلاق نہیں دے سکتے یہ دوسری بات دوسری چیز ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ توہر پاکی جس میں آپ نے صحبت ہم بستری نہ کی ہو اگر کر لی تو پھر نہیں آپ دے سکتے جس میں پاکی میں آپ مل لیں اس میں بھی آپ طلاق دینا حرام ہے اس کو بھی علاوہ مانتے ہیں اس میں بھی طلاق دینا حرام ہے جس طرح حیث کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے اسی طرح جس مہینے آپ بیوی سے مر رہے ہیں گسل کرنے کے بعد ہے اس کے بعد بیوی گسل کرے گی گسل کے بعد پاک ہوتی ہے اس کو توہر بولتے ہیں اس مہینے بھی کوئی شہر اپنے بیوی سے مل لے تو اس مہینے بھی طلاق نہیں دے سکتا یہ بھی اس کو دیکھنا ہوگا دیکھیں آپ خود سوچیں کہ لوگ اس چیز کا خیال کر رہے ہیں یہ تو کتاب اور سنت میں جو حدود بیان کی گئی ہیں اس کو قرآس کرنے والی بات ہے دوسری بات تیسری بات بیوی کو ایک طلاق دیں یہ سب تو بیوی دیکھیں سب ایک انہیں دیکھیں یہ مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے تین طلاقیں دینا بھی حرام ہوگا جس طرح حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام سب علماء مانتے ہیں اس توہر میں جس توہر میں شہر اپنے بیوی سے مل لے اس توہر میں بی بیوی سے اگر ہم بستری کر لیے اس توہر میں آپ طلاق دیتے ہیں تو یہ بھی حرام سب کے نزیگ تیسری بات بی بیوی کو ایک طلاق دیں یہ سب کے نزیگ مسئلہ ہے تین طلاقیں دینا یہ بھی حرام وہ اس میں اختلاف نہیں ہیں تینوں چیزوں میں اب واقعہ ہونے میں اختلاف ہو سکتے آگے علماء میں لیکن یہاں تک تو ایک ہاں نا ہم اختلاف کی بات نہیں ہے تو لوگ جب یہ مسائل سیکھ لیں گے تو اس طرح اگر وہ چلیں گے تو کسی اہل علم کے نزیگ اس مسئلے کو لے کے اتنا اختلاف نہیں ہوگا جتنا آج کل بن جاتا ہے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو جب حیلتری حالت میں طلاق دینا حرام ہے آپ اس کو گور کریں دھیان رکھیں سب کے نزیگ مسئلہ ایک ہے اس طور میں ہم بسری کل اس میں طلاق دینا حرام یہ بھی سب کے نزیگ ایک مسئلہ ہے تین طلاق ایک اٹھی دینا وہ بھی حرام سب کے نزیگ ایک مسئلہ ہے آپ کتنی ایک ہونے ہیں تین ہونے ہیں وہ بات علاق کی ہے لیکن اگر آپ کو ایک طلاق دے رہا ہے تو اس میں اختلاف تو نہیں بنے گا اس لئے بیوی کو الگ ہی جو کرنا ہے تو دور جنہیں تین ہی دیں گے تو بیوی لگ ہوگی یہ جہالت ہے ایک طلاق سے بھی بیوی لگ ہو جاتی ہے نکاح ختم جان چھوٹ جائے گی آپ کی بیوی سے یہ بھی جمعی مسئلہ علاقہ کے نزیگ لیکن لوگ اس کو نہیں جانتے علاقہ کو بھی چاہیے کہ یہ مسائل اور لوگوں کو علم میں ہو لوگ سمجھتے ہیں تین ہی دیں گے تو بیوی لگ ہوگی ایک سے نہیں ہوگی ایک سے بھی ہو جاتی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں علماء کا کسی مسئلہ کا اختلاف نہیں ایک طلاق دیں گے اس سے بھی بیوی لگ ہو جائے گی تو یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے باقی آگے ہم اس کی وضاحت اور دیکھیں گے ٹھیک نا اور جب طلاق دے دی تو بیوی عدد میں چلی جائے گی اگر جب آپ طلاق دے دیتے ہیں ایک سنت کا مطابق بیوی حیلتہ حیز میں نہیں ہے بستوہر میں آپ ملے نہیں ہیں ایک طلاق دی تو بیوی عدد میں چلی جائے گی اس کو کہتے ہیں یہ عدد جہی طلاق ہوگی یعنی کہ عدد اندر بیوی سے واپس آپ بیوی کو لے سکتے ہیں کیونکہ عدد تیسری مہا واری تک ہوگی اور اس کے بعد نگاہ ختم ہوگا اس عورت کو حیز نہیں آتا اس کے تین ماہ ہیں جس کو حیز اس کے تین حیز گنے جائیں گے اس سے پہلے عدد تو وہ آپ کے گھر میں ہی گزارے گی یہ نہیں کہ کہیں پہ بھی چلی جائے یہ غلطیاں بھی لوگ کرتے ہیں طلاق کے بعد بیوی کو میکے بھیجیتے ہیں یہ بھی غلط ہے یہ بھی حرام ہے بیوی پر واجب ہے عورت عدد شہر کے گھر پہ گزارے عدد کے دوران بیوی کا نانفقہ بھی شہر کے اوپر واجب ہے وہ اپنے افس کو پاس رکھے اپنے گھر میں رکھے دیکھیں اس کی حکمت یہ بھی ہے کیونکہ طلاق جائے ہو سکتا ہے صلاح ہو جائے اختلافات ختم ہو جائیں بیوی کو واپس نکاہ میں شہر لے لے یہ ہو سکتا ہے نا ساری شکلیں تو اس لئے کہا گیا ہے کہ بیوی پر واجب ہے نہ بیوی کے گھر والے آگے اس کو لے کے جائیں شہر کے گھر سے نہ بیوی خود جائے نہ شہر بیجے یہ اس لئے وہاں پہ رہے صرف شہر اس سے مل نہیں سکتا اگر جو کرنا ہو تو کر بھی سکتا ہے ٹائم ہے اس کے پاس تو یہ اس میں بات آگے بھی ہم دیکھتے ہیں